کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ جب بھی اوپر والے سے مانگو تو اپنے ماتا پتا کی لمبی عمر مانگنا کیونکہ ان سے زیادہ پیار اس دنیا میں کوئی اور آپ کو کر نہیں سکتا نمسلے دوستو میں ہوں آرجے کارتک ایک بہت چھوٹی سی کہانی ایک پتا پتر کی جو سمدری راستے سے کہیں دوسری اور جا رہے تھے اور بیچ سمدر میں بیچ مجدھار میں ان کی ناو جس بوٹ پر سوار تھے وہ خراب ہو گئی اب انہیں لگا کہ سب کچھ ختم ہونے کوئی جیون ختم ہونے کوئی تو پتا جی نے دیکھا کہ دور ایک ٹاپو دکھ رہا تھا جیسے تیسے وہاں تک پہنچے وہ ایک نہیں دو ٹاپو تھے کنارے پر اترے اور پتا جی نے کہا دیکھو بیٹا اب تو جیون سماپت ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کچھ اور آپشن نظر نہیں آ رہا ہے کوئی وکلپ نہیں ہے یہاں سے جان بچانے کے لیے ایک ہی کام بچائے بیٹے نے پوچھا کیا پتا جی نے کہا بس ایک ہی کام بچائے اوپر والی کی پرارتھنا کرتے ہیں ایک ٹاپو پر میں جا رہا ہوں دوسرے پر تم چلے جاؤ دھیان لگاؤ اور پرہو سے کہو کہ ہمیں بچائیں جو مانگنا ہے مانگ لو کچھ نہ کچھ تو ہو گئی پتا جی جا کر دھیان لگانے بیٹھ گئے بچہ جا کر پرارتھنا کرنے لگا اپنے دو جو لڑکا تھا دوسرے والے ٹاپو پر اور اس لڑکے نے کہا کہ یہ تو بڑا ویران سا ہے دھیان میں اس نے کہا کہ یہاں تو بڑا ویران سا ہے پیڑ بھی نہیں ہے پھل کھانے بھوک لگ رہی ہے جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں پیڑ ہی پیڑ دکھائی دیئے اور پھل بڑے بڑے لگے تھے لڑکا دوڑ کے گیا جا کر کہ پھل توڑ لائے کھانے لگا پھر اس نے دھیان میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ چلو پھل تو کھا لیے یہ جگہ بہت سندھر ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ یہی پریوار بسا لوں ایک جھوپڑی مل جائے یہی پر میرا پریوار بس جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے اس نے دھیان میں اسا بولا اور جب آنکھیں کھولی تو سامنے ایک جھوپڑی اسے دکھائی دی اس کا گھر بن چکا تھا اور ساتھ میں پاس میں ایک مہیلہ کھڑی ہوئی تھی اس نے کہا کیا بات ہے گھر بھی بن گیا مہیلہ بھی آگئی شادی بھی ہو گئی میری تو پھر سے اس نے دھیان لگایا کہ اب جب سب کچھ ہوئی گیا ہے تو یہاں سے بچنے کا راستہ نکالتے ہیں کیونکہ جب سب کچھ میری سنی جاری ہے تو یہ بھی سن لی جائے گی تو اس نے آنکھیں بند کی دھیان لگایا اور کہا کہ پر بس ایک ناو کا انتظام کروا دو تاکہ میں اپنے پریوار کو لے کے آن سے نکل لوں اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کی طرف کی نارے پر اسے ایک اچھے سی سندر سی ناو دکھائی دی جو جانے کیلئے تیار تھی لڑکا دوڑ کے اس تری کو ساتھ میں لے کر دوڑا اور جا کر کہ ناو میں چڑ گیا کہ بس نکلنا ہے تب ہی آکاش وانی ہوئی اور آواز آئی کہ بیٹا کے لے کے لے جا رہے وہ اپنے پاپا کو ساتھ نہیں لے جاؤ گیا اس لڑکے نے کہا کہ میرے پتا جی کے کرموں کا پھل مل رہا ہے ان کے چکر میں یہاں آگئے ہیں میرے پتا جی نے اگر اچھے کرم کرے ہوتے تو ابھی ان کی نہیں سن لی ہوتی آپ نے دیکھو چپ چاپ ایسے کہ ویسے ہی بیٹھیں کچھ ہوئی نہیں رہا اس طرف ہمارے ہاں دیکھو سب کچھ بدل گیا ہے پیڑ آگئے پھل آگئے جھوپڑی بن گئی میرے لئے تو استری بھی آگئے شادی بھی ہوگئی میری تو سب آپ نے سن لی میرے پتا جی کی تو سنی نہیں رہے ہو انہیں ان کے کرموں کا پھل مل رہا ہے ملنے دو ہم یہاں سے نکلیں گے انہیں بھگتنے دو آکاشوانی پھر سے ہوئی کہ بیٹا تم جاننا نہیں چاہتے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں اس لڑکے نے کہا ہاں بتاؤ بتاؤ مانگ کیا رہے ہیں جو ملنے رہے ہیں ایسا کیا مانگ لیا انہوں نے آکاشوانی پھر سے ہوئی اور آواز آئی کہ تمہارے پتا بس ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو بھی مانگ رہا ہے اسے ملتا چلا جائے میرے بیٹے کی ہر پرارتھنا سویکار کرنا لڑکے کی آنکھ میں ہاں سوا گیا اسے اپنی غلطی ریلائز ہوئی لیکن ہم میں سے کئیوں کو غلطی ریلائز نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ ماتا پتا تو ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نہ چلی رہا ہے ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت سب سے زیادہ پیار ہمیں ہمارے ماتا پتا ہی کرتے ہیں دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں لیکن ایک قدم اس کا آپ سے آگے ہو تو آپ سے تھوڑا سا آگے نکلا ہو وہ تھوڑا سا اور انتی کر لے لیکن صرف ماتا پتا ایسا چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بھی زیادہ پروگرس کریں ان سے بھی زیادہ نام کمائیں شہرت کمائیں پیسہ کمائیں خوشیاں لائیں ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر آپ سے کہتا ہوں اوپر والے کے عاشرواد اپنی محنت اور اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا دیکھتے رہے میرے ساتھ ہر سو موار سب سے ساڑے نو بجے ایک نئی کہانی ہر شکروعہ سب سے ساڑے نو بجے لرننگ سیریز کا ایک نیا ویڈیو